بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف لیا ہے بونلس بیف اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا بڑے پیسز ہم نے نہیں کرنے ہیں اور اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اب اسے میں پیاری سی کڑائی میں ایڈ کروں گی آپ نے نوربن سائز ہی رکھنا ہے اس سے اچھی بار بیگی ہوگی ہماری یہاں میں نے نمک ایڈ کر دیا ہے سبیز آئی کا اور یہاں پہ ادرک اور لسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے جو گھر میں نورمل چیزیں یوز ہوتی ہیں اسی سے ہم آج دکہ بوٹی بنائیں گے اور یہاں پہ میں نے لی ہے دو الائچی بڑی الائچی اور ہاف گلاس اس میں پانی ایڈ کر دوں گی اور اس کو گلنے کے لیے رکھ دوں گی اگر آپ اسے ککر میں گلائیں گے تو پندرہ منٹ لگیں گے ویسے اگر آپ کڑھائی میں اسے گلائیں گے تو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اس کو میں نے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے آدھے گھنٹے کے بعد چیک کیا تو پانی تقریباً پھشک ہو چکا تھا اور بوٹیاں بھی گل چکی تھیں اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک و سبسکرائب کیا کریں یہی آپ لوگوں کی طرف سے محبت اور پیار ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ سب سے اہم بات پیارا سا خوبصورت سا کومنٹ کیا کریں بڑی خوشی ہوتی ہے کومنٹس پڑھ کے آپ لوگوں کے یہاں پہ جو بوٹیاں گل گی تھی وہ میں ساری نکال لی ہیں اب نیکسٹ میں مسالے لوں گی جو گھر میں ایویلیبل ہوتے ہیں اسی سے ہم سارا کچھ بنائیں گے یہاں پہ میں نے ریڈ چیلی لی ہے یہاں پہ میں حلدی ڈال دوں گی ایک چمچ حلدی اور ایک چمچ ہی میں نے یہاں پہ ریڈ چیلی ڈال دی یہاں پہ میں بلیک پیپر تھی وہ ایڈ کر دی ریڈ چیلی ہم نے ایڈ کیا تو بلیک پیپر کم ہی ایڈ کریں گے اور یہاں پہ خوشک دھنیاں پیسا ہوا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا اور اب میں یہاں پہ چارٹ مسالہ ایڈ کروں گی دکہ بوٹی کو چٹ پٹا کرنے کے لیے چارٹ مسالہ زیادہ ایڈ نہیں کرنا نورمل سا ایڈ کرنا ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی جب گلایا تھا گوشت کو تو اس میں نمک تھا زیادہ نمکین نمکین ہو جائیں گا سب کچھ یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور اچھے سے ان سب کو مکس کر لوں گی مسالوں کے ساتھ اچھے سے مکس کروں گی تاکہ جو مسالہ ہے وہ بوٹیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے لگ جائے یہ لیکن کر لیا میں نے مسالے کو اچھے سے میش اور یہاں پہ بہت بزدار سے چیز لیموں وہ ایڈ کر دوں گی ایک ہی لیموں میں نے استعمال کیا اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لوں گی اس سے بہت مزدار سا ٹیسٹ آتا ہے اور یہاں پہ میں نے تنکے لے لیے یہ بھر ہی آسانی سے مل جاتے ہیں کوئی بھی مشکل نہیں ہے اور یہاں پہ جو بوٹیاں گلی ہیں تھی دیکھیں کتنی آسانی سے اس کے اندر جا رہی ہیں اس طرح ڈال کے میں نے یہ ریڈی کر لیا سارے اب ان کو فرائے کرنے کی باری ہے یہاں پہ میں نے انگاریں جل رہے تھے اوپر سے دو لکڑیاں لگا دی اور پھر ہلکا ہلکا گھیل لگاتی جاؤں گی اور ان کو فرائے کرتی جاؤں گی یہ بلکل بھی نہیں جلیں گی نارمل سی آنچ پہ میں اس کو بنا رہی ہوں کچھ دیر تک تو میں نے ایسے بنائی لیکن میرے ہاتھ جل رہے تھے تو میرے پاس ایک سٹینڈ ساتھا وہ میں نے رکھ لیا یہ دیکھیں ہاتھ جل رہے ہیں اس لیے یہاں میں نے سٹینڈ رکھا اور اس پہ میں بنا رہی ہوں اس کو آنچ تو بلکل بیسی لگ رہی ہے کوئی اس میں مشکل نہیں ہو رہی جی تو ویورز بہت ہی مزیدار سی ٹکہ بوٹی کی ریسپی تیار ہو چکی ہے کوئی بھی اس میں راکٹ سائنس نہیں تھی بہت ہی آسانی سے ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ہی ریڈی کی ہے یہ دیکھیں بوٹیاں بھی بہت اچھے طریقے سے گل چکی ہیں اندر تک اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ